شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مجاہد خان سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے آج اسلامباد میں وزیر خارجہ سے ملاقات کیا دو طرفہ تعلقات سے مطالق امور پر تبادلے خیال کیا ہے وفاقی قابینہ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک قانون مطارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت بیرون ملک منتقل ہونے والی ملک کی لوٹی ہوئی رقم برامت کرانے میں مدد دینے والے کو اس کا بیس فیصیت انعام دیا جائے گا خیبر پختونخواہ کے نئے گورنر شاہ مفرمان نے آج پشاور میں اپنے اہدے کا حلف اٹھایا یورپی یونین کے نمائندوں نے روس کی جانب سے یوکرین کو غیر مستحکم کرنے میں ملوث بلوگ کے بلیک لسٹیڈ افراد اور کمپنیوں کو مزید چھ مہینے کی توسید دینے پر اتفاق کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ حضیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاک امریکہ تعلقات کو باہمی اعتماد اور دہترام کی بنیاد پر اثر انو مستحکم کرنے کی ضرورت پر سوٹ دیا ہے خواہ سپہر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی تربراہی میں امریکی وقت کے ساتھ بات چیز میں پاکستانی وقت کی قیادت کر رہے تھے دونوں فریقوں نے دو طرفہ اور علاقہ اور بین الاقوامی امور پر تبادلے خیال کیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قومی مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین تجیر رہے گی ریڈیو پاکستان کے نمائندے نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج شام اسلام آباد میں وزیر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں وفا کی قابینہ نے آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان کی صدارت میں اجلاس کے دوران بدنوانی سے لوٹی ہوئی اور بیرون ملک منتقل کی جانے والی رقم کی وصولی کے لیے متعدد فیصلے کی ہے اطلاعات اور نشریات کے وزیر فواد چودری اور اتصاب کے بارے میں وزیر آزم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ آرڈیننس کے ذریعے فوری طور پر ویسل بلو اور قانون نافذ العمل کیا جا رہا ہے جس کے دہت روٹی جانے والی رقم برامت کرنے میں مدد دینے والے کو اس کا بیس فیصد ان نام میں جیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اطلاع دینے والے کا نام سیگر آزم رکھا جائے گا معاونے خصوصی نے کہا کہ باہمینی قانونی معاونت کے بارے میں ایک اور آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے بینون ملک منتقل کی جانوری غیر قانونی رقم کی معلومات کے حصول میں حائل رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے کی الیکشن کمیشن نے آج اسلامباد میں صدارتی نتائج مرتب کرنے کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان کا باسابتہ اعلان کیا سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے عارف رحمان الوی تین سو باون ووٹ لے کر پاکستان کے اگلے صدر منتخب ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت ہی آفتہ امیدوار ملانا فضل الرحمان ایک سو چراسی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اعتداز حسن ایک سو چوبیس ووٹ حاصل کیے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ وزیر آدم عمران خان نے اخراجات میں کمی کے لیے کفائد شعاری کی غیر معمولی مثال قائم کی ہیں انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ کے ارکان اور پی ٹی آئی کی صبائی حکومتیں بھی کفائد شعاری کی مہم پر عمل کر رہی ہیں فیصل جاوید نے کہا ہے کہ عمران خان قوم کا درد محسوس کرتے ہیں اور وہ ملک کو موجودہ بہران سے باہر نکالیں گے خیبر پختون خواہ کے نئے گورنر شاہ فرمان نے آج پشاور میں اپنے ہوتے کا حلف اٹھایا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس وقار احمد سیٹ نے نئے گورنر سے حلف لیا اس سے قبل شاہ فرمان صبائی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے پاکستانے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے حالیہ خلاف فرصیم پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید ہوا یہ احتجاج بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو آج دفترے خارجہ اسلامباد میں طلب کر کے ریکارڈ کرایا گیا بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ دوہزار تین کی جنگ بندی معاہدی کی پاسداری کریں اور کنٹرول لائن پر امن برقرار رکھیں بھارت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے فوجی مبسل گروپ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرار دادوں میں مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے یورپی یونین کے سفارتکاروں نے روس کی طرف سے یوکرائین کے قبائل نظام کی شکست اور اختمہ ملوث افراد اور اداروں کی بلیک لسٹ کی مدت میں مزید چھے ماہ کی اضافہ کرنے پر اتفاق کیا ہے جوری ہتیاروں کے خاتمے اور جزیرہ نمہ کوریا پر مستقل امن جنوبی کوریا کے وزیر آدم نے چین کے ساتھ سمیت تعاون پر اپنی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوں یہ مزید خبروں اور تصیم کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریٹ پتہ ہے دیو.GOV.PK